اسلام علیکم ویورز آج کی سیڈیے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رامہ سریل ارتکل گازے کے سیونٹو کی ایک سور نوبر فورٹی تھری کے بارے میں حائمہ حاتون اپنے بیٹے سارم کو دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنر ہو جاتی ہیں اور اپنے بیٹے سارم کو گلے لگا لیتی ہیں گندوگدو بھی اپنے بائی سارم کو دیکھ کر کافی زیادہ ہوش ہوتے ہیں سارم اپنی ماں حائمہ حاتون سے کہتے ہیں کہ آپ میری زندگی ہیں میری پیاری امی جان میں واپس آ گیا ہوں امی جان لیکن سارم کو دیکھ کر سارم کی ممانی جان گونچا گل اور مہردین وہ سارم کے آنے پر کافی زیادہ بریشان ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو آنے والی ایفزورڈ میں ہی پتا چلے گا سارم نایان کے حملے کی وجہ سے کافی زیادہ زہمی ہوتے ہیں اس لیے ارتکل اور گندوگدو بائی سارم کو اپنے حیمے کے اندر لے جاتے ہیں حائمہ حاتون اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ادھر آلیا حاتون حلیمہ سلطان سے پوچھتی ہیں کہ ارتکل کو اپنا بائی سارم کہاں سے ملا حلیمہ سلطان آگے سے کہتی ہیں کہ آلیا حاتون یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ کیا چاہ رہا ہے حائمہ حاتون آگ لگاتے ہوئے کہتے ہیں وہ سرداروں کے ساتھ جنگ پر جانے کے بجائے اپنے بائی کے پیچھے چلا گیا ارتکل نے پھر وہی کیا جو اس کی مردی تھی سلطان ہاتون پیچھے سے بولتی ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو تمہیں خوشی ہوتی آلیا حاتون آگے سے کہتی ہیں ہم ان بیوکوف اور گمنڈی لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیں اور تیمور اور سردار حشنور ارتکل کے اس جنگ میں شریک نہ ہونے پر کافی زیادہ حافہ ہیں اور دوسری جانب نیان تنگوش سے کہتا ہے کہ تم اوگوز کی مہور لے کر اکتائی خان کے پاس جاؤ گے اور اکتائی خان تمہیں اس مہور کے بدلے جتنی طاقت تمہیں چاہیے دے گا اس مہور سے اس کی پوجھ میں وجود ترکوں کو بھی جھٹکا لے گے گا اور منگولوں کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی تنگوش آگے سے کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ترک کا غان اوگوز کا بہت احترام کرتے ہیں اگر سارم اس مہور کے ساتھ اس سرزمین میں آ گیا تو وہ ہماری پورج کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور اکتائی خان ہمیں اس کے سزا دے گا جس پر نیان کا ساتھی پھڑ سے بولتا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے نیان آگے سے کہتا ہے کہ اوگوز خان کے مہور بہت میرے پاس لے کر آئیں گے یاد رہے کہ نیان اوگوز کی مہور وہاں ہی پھینک آیا تھا جہاں پر اس نے سارم کو زہمی کیا تھا اور ادھر ارتگل حلیمہ کے پاس آتے ہیں حلیمہ ارتگل سے کہتی ہیں کہ ارتگل آپ تھک گئے ہوں گے بیٹھ چاہیے حلیمہ ارتگل سے مزید کہتی ہیں کہ ارتگل نیان وہاں پر کیا کر رہا تھا ارتگل آگے سے کہتی ہیں وہ سارم کے پیچھے آیا تھا سارم نے اور میں نے ان کے تمام سپاہی مار ڈالے نیان کسی طرح بچ نکننے میں کامیاب ہو گیا مگر وہ بھی زخمی تھا حلیمہ سلطان آگے سے کہتی ہیں آپ نے اس کی اتنی سپاہیوں کو مار ڈالا اور سارم کو بھی اس سے لے لیا ارتگل اب کے بعد صرف آپ ہی اس کا نشانہ ہوں گے وہ آپ کو مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا ارتگل آگے سے کہتے ہیں کہ نیان کی غصے سے مجھے بھی خوف ہے لیکن اپنی زندگی کا نہیں دونوں قبیلوں کا ارتگل حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان میں ایک لمبے سفر کی تیاری کر رہا ہوں حلیمہ آگے سے کہتے ہیں اگرچہ میں نہیں جانتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مگر میرا دل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ادھر نیان اپنی جاسوس کو اس قبیلے میں بیشتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ سارم کے پاس ایک مہر ہے سلمان شاہ کے بیٹے کے پاس تم اسے میرے پاس لے کر آوگی نیان اس جاسوس سے نزید کہتا ہے کہ ہم ان کے ہندان کی ایک عورت کو اغوا کریں گے موہب نہیں تم اس عورت کو لاؤگے اس طرح وہ میرے پاس مہر لے کر آئیں گے مجاسوس کہتا ہے جیسا آپ چاہیں ویورز آگے آپ دیکھیں گے مہور الدین آلیہ حاتون سے کہتا ہے کہ سارم کا سلطان علاہ الدین کے ساتھ یقینن کوئی رابطہ ہے آلیہ حاتون آگے سے کہتی ہے اور حلیمہ اور دامیر کا قبیلے سے عید ہونے میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے گونچا گل کہتی ہے بابا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مہر الدین کہتا ہے کہ کسے دن ہمیں سب پتہ چل جائے گا آلیہ بیگمزید کہتی ہے کہ آپ سارم یہاں پر ہیں اور ہمارے لئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا مہر الدین کہتا ہے جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو سلمان شاہ کے بیٹوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور وہ مسلے جانے والے گیڑے اور چبانے والی ہڈیاں ہوں گے اور ادھر مہر الدین کے جانشین ساتھ کو پیک کا حد آ جاتا ہے گونچا گل اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بابا اس حد میں کیا لکھا ہے مہر الدین کہتے ہیں کہ ساتھ دن کو پیک یہ چاہتا ہے کہ میں وہ مہر سارم سے حاصل کروں ہم نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا بہت سے گھر تباہ کیا ہمارے لئے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہم وہ مہر حاصل کریں گے ویورز آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور پہئیے گا اور مزید ارتبال رامی پر ریویوز جانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں